تو فلم کی شروعات ہوتی ہے اور ہمیں سیم نام کا ایک آدم دکھایا جاتا ہے جو اپنی وائف کے ساتھ خاصی کوشی زندگی گزار رہا تھا سیم کی وائف ماں بننے والی تھی جس بجا سے وہ بہت خوش تھے مگر اکثر سیم اپنے کام کی وجہ سے مصروف رہتا اور اپنی وائف کو صحیح سے ٹائم بھی نہیں دے پاتا تھا ایک دن سیم جب اپنے کام کے سلسلے میں گاری چلا کر جا رہا ہوتا ہے تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اب جس گاری سے سیم کی گاری کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس میں بیٹھا آدمی مر جاتا ہے سیم کو بھی بہت زیادہ چھوٹے آئی تھی وہ کافی زکمی ہو چکا تھا اس کو فوراں سے ہسپیٹل لے جائے جاتا ہے جب اس کی وائف کو پتا چلتا ہے تو وہ فوراں سے اس کے پاس آئی تھی اس کی حالت کو دیکھ کر وہ کافی رو رہی تھی اب سیم کو آپریشن ٹھیٹر میں لے جائے جاتا ہے کچھ دیل کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں تو وہ خود کو ایک بیٹھ پر پاتا ہے اس کے جس میں بہت سے پائپ لگے ہوئے تھے سیم کی نظر جب اپنے سامنے والے بیٹھ پر جاتی ہے تو سامنے ایک بڑھا مریض بیٹھ پر لیٹا ہوا تھا جو فیلہار کومے میں تھا اب سیم اپنے پاس رکھی بیل کو پچانے لگتا ہے اور کوئی آ کر اس کی مدد کرے کیونکہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس سے اب اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن اس کی وجہ ہوئے بیل کو کسی نے بھی نہیں سنا تھا سیم یہاں پر خود اٹھنے کی ہمت کرتا ہے وہ وہاں پر خود سے اپنے جسمیں لگے ہوئے سارے پائپس کو نکال دیتا ہے اور یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کی نظر اپنے سامنے والے بیٹھ پر دوبارہ پڑتی ہے جہاں پر پہلے مریض لیٹا ہوا تھا مگر اب اس پیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا یہ سب دیکھ کر سیم کو سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے کبھی اچانک سے وہ بڑھا آدمی آ کر سیم پر حملہ کر دیتا ہے اس نے سیم کے انکلے کو پکڑ دیا تھا اور زور سے دوانے والا تھا سیم کو کمرے سے باہر لے آیا تھا اس لڑائی کے درمیان سیم نیچے گر جاتا ہے جس وجہ سے پاسی رکھتے ہوئے کچھ ہزار پر نیچے گر گئے تھے اب یہ ان میں سے ایک چاکو کوٹھا کر اس بڑھے آدمی کے گلے میں مار دیتا ہے اس کے گھر دل میں چاکو لگنے کے وجہ سے وہ مر چکا تھا پھر یہ ہاسپیٹل میں مدد کے لیے چلاتا ہے کہ کوئی ہے میری مدد کرے مگر یہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا اب جب وہ دوبارہ پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہاں پر بڑھے آدمی کی لاش قائب تھی جس کو سیم نے مار دیا تھا وہ کمرے میں دیکھتا ہے تو بڑھے آدمی دوبارہ سے اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور کھومہ میں تھا سیم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ آخری کی سب کیا ہے اس لیے اب وہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ جب اپنے فون کو دیکھتا ہے تو اس میں بھی سکنلز نہیں آ رہی تھی جب یہ باہر جاتا ہے تو اسے ایک نرس ملتی ہے جب دکھنے میں تھوڑی عجیب تھی سیم اس کو اس بڑے آدمی مریض کے بارے میں بتاتا ہے جس نے اس پر حملہ کیا تھا جب وہ اسے اندر نہ کر بڑے آدمی کو دکھاتا ہے تو وہ اس بار پھر سے اپنے بیٹ سے گائب تھا اور دوبارہ سے جب سیم نرس کی طرف دیکھتا ہے تو وہ بھی گائب ہو چکی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر سب یہاں پر چل کیا رہا ہے وہ اب یہاں سے لیفٹ کی طرف جاتا ہے تاکہ وہ نیچے جا سکے مگر وہ جب اپنے پیچھے مر کر دیکھتا ہے تو وہ بڑھا مریض پھر سے سیم کی طرف دیکھ رہا تھا اور بہت ہی ڈراؤنی انداز میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہے سیم جلدی سے لیفٹ کی دروازے کو کھولتا ہے اور لیفٹ کی اندر چلا گیا تھا لیفٹ کا دروازہ تو بند ہو گیا تھا سیم کو بھی لگ رہا تھا کہ اس بڑے آدمی سے چل اس کی جانچ چھٹ گئی مگر تب ہی اسے اس لیفٹ کی چھت پر کچھ حل چل محسوس ہو رہی تھی جب وہ اوپر دیکھتا ہے تو بڑھا آدمی لیفٹ کی چھت پر تھا اور اپنا ہاتھ نکال کر سیم کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جلدی سیم لیفٹ سے باہر آ گیا تھا اب ہمیں کہانی میں مونکہ نام کی ایک لڑکی دکھائی جاتی ہے جو اسی ہاؤسپٹل میں اپنی سرجری کروانی آئی ہوئی تھی تاکہ وہ اور زیادہ خوبصورت ہو سکے ڈاکٹر نے اسے بے ہوش کر دیا تھا تاکہ وہ اس کا آپریشن کر سکیں وہ آپریشن سے پہلے اس کا جیکب بھی کرتے ہیں لیکن اچانک سے جب مونکہ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ڈاکٹرز کو دیکھتی ہے جن کی شکلیں کچھ حجیب سی تھی اسی لیے وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ ان ڈاکٹرز کی شکلیں دیکھ کر بہت زیادہ گھبرہ جاتی ہے کبھی ڈاکٹرز بھی وہاں سے گائپ ہو گئے تھے آخر یہ کس قسم کا ہسپیٹل تھا یہاں پر سب کیا ہو رہا تھا یہاں میں کہانی میں آگے جا کر پتا چلے گا مونکہ وہاں پر مدد کے لیے چلاتی ہے تب ہی اس کے پاس دین لڑکے آتی ہیں جنہوں نے نرس والے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کے ناخون بہت بڑے تھے اور دیکھنے میں وہ کافی اچھیپ اور خطرناک لگ رہی تھی وہ آ کر مونکہ کو پکڑ کر پھر سے سٹریچر پر لٹا دیتی ہے وہ جب ان سے ٹڑ کر چیخیں مار رہی تھی تو اس کی آواز سن کر سیم اب اندر آتا ہے جو اپنے ساتھ ایک ہتیار لائے تھا مگر ایک لڑکی نرس اس پر الٹا عاملہ کر دیتی ہے اس نے اسے چاکو مار دیا تھا چاکو لگنے کے وجہ سے سیم کے بیو سے اب ان آنے لگا تھا سیم بھی اس لڑکی پر حملہ کرتا ہے یہ دیکھ کر باقے کی دو لڑکیاں بھی سیم کو مارنے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی لیکن اس نے بڑے ہی بہادری سے خود کا مقابلہ کیا اور مونکا سے کہتا ہے کہ جلدی سے اٹھو وہ کسی طرح ان تینوں لڑکیوں کو وہی پر آپریشن تھیٹر میں بند کر کے مونکا کو لیکن نکل جاتا ہے مونکا اب اس سے پوچھتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے سیم کہتا ہے میں خود بھی نہیں جانتا اس بارے میں مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میرا آپریشن ہو رہا تھا اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں وینٹیلیشن پر تھا مجھے بھی کچھ یاد نہیں ہے یہ میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا سب باتیں سن کر مونکا بھی کہتی ہے میرا پہ آپریشن چن رہا تھا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو اس عجیب چکا پر پایا پیر باہر نکل کر سیم اب اپنی وائف کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ریسپشن کا فون بھی خراب تھا تب ہی اس کی نظر وہاں پر پڑھیں نقشے پر پڑتی ہے جو اس ہسپیٹل کا تھا جس میں نیچے بیسمنٹ بنی ہوئی تھی اور اوپر کی طرف چھت اب انہیں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آخری اپنی جان بچا کر کہاں جا سکتے ہیں جب یہ دونوں اس چکا سے جانے لگتے ہیں تو انہیں چیخوں کی آبازیں سنائی تھی جب یہ کمرے کی اندر جا کر دیکھتے ہیں تو یہ دیڑکا جس کو ہتڑیوں سے باندھا ہوا تھا وہ لیڑا ہوا چلنا رہا تھا مونکا سیم سے کہتی ہے مجھے لگتا ہے یہ کوئی مجرم ہے اس لئے ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے دیکھو اس کے ہاتھوں پر ہتڑی ہے مگر سیم کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہم صرف تینوں ہی موجود ہیں ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے وہ اس لڑکے کو کھول دیتا ہے وہ لڑکا بھی نے بتاتا ہے کہ میں چور نہیں ہوں مجھے چور سمجھ کر پولیس والے نے گولی چلا دی اور میرا علاج چل رہا تھا ہاسپیٹل میں مگر جو مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اس حالت میں دیکھا اب یہ تینوں مل کر جب یہاں سے باہر جاتے ہیں تو سامنے انہیں پھر سے وہی تینوں لڑکیاں کھڑی دکھائی دیتی ہیں جن کے ہاتھ میں اب چاکو تھے اور وہ ان کی طرف بھی بڑھ رہی تھی سیم مونکا اور اس لڑکے سے سیڑھیوں کی طرف جانے کا کہتا ہے اور خود اس نے وہاں کے دروازے کو بند کر لیا تھا وہ کہتا ہے کہ تم نیچے اترو میں پیچھے آ رہا ہوں اب جب وہ خود نیچے اترنے لگتا ہے تو وہ دونوں کو دیکھتا ہے وہ گائب ہو گئی تھی وہ نیچے بہت دوہا تھا اس کے نظر نیچے ایک دروازے پر پڑتی ہے جہاں سے لال رم کی روشنی باہر آ رہی تھی جب سیم نیچے اترنے لگتا ہے تو پیچھے سے ایک ہاسپیٹل میں کام کرنے والا آدمی اسے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نیچے نہیں جا سکتے وہ پکڑ کر سیم کو اوپر لے آئے تھا جس کے بعد وہ اس کا گلہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی وہاں پر ایک ڈاکٹر آتی ہے جو اس آدمی کو ایک ہزار مار کر بے ہوش کر دیتی ہے اس نے اس آدمی سے سیم کو بچا لیا تھا اب یہاں پر سیم کو اپنی کچھ پرانی یادیں آتی ہیں کہ وہ اپنی وائف کے ساتھ بہت کچھ تھا اور ایک دن جب وہ ایک کام سے جا رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ڈاکٹر سیم کو سٹریچر پر لٹا کر ایک آدمی کے پاس لے کر آتی ہے جس کا نام ورچل تھا ڈاکٹر اب اس کا علاج کرتی ہے سیم کو جب ہوش آتا ہے تو اس کی پٹیا کی گئی تھی پاس ہی اس کی ایک گولی پڑی ہوتی ہے جو اس کا درد کم کرنے کے لیے تھی اس لیے سیم نے اس گولی کو کھا لیا تھا اور پھر اپنی شر پہن کر باہر آتا ہے تب ہی وہاں پر اس کے سامنے ایک پولیس والا جاتا ہے اور پوچھتا ہے پھر وہ یہاں پر کیسے آیا سیم کہتا ہے میں بھی نہیں جانتا کہ تم یہاں پر کیسے آئے جیسے تمہیں کچھ نہیں پتا کیسے ہی میں بھی نہیں جانتا کہ میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں وہ پولیس والا بتاتا ہے مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں نے ایک چوری کرتے ہوئے لڑکے کو پکڑا میں نے اس پر گولی چلائی تھی مگر تب ہی مجھ پر ایک اور آدمی نے گولی چلا دی جس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں تب یہاں پر سیم کھرکی سے باہر دیکھتا ہے تو باہر بہت اندھیرہ تھا سیم کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یہ آخر باہر اتنا اندھیرہ کیوں ہے کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اب جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو پولیس والا گائب ہو چکا تھا جب وہ تھوڑا سا آگے آدھا ہے تو اسے پھر وہی آدمی ورجل ملتا ہے جس سے سیم پوچھتا ہے کہ میں یہاں پر کیسے آیا ہوں وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ تم بھی اصلی ہو یا نکلی ورجل کہتا ہے کہ میں اصل ہوں اور یہ ہسپٹل بھی اصل ہے میرا علاج بھی اسے ڈاکٹر نے کیا تھا جس نے تمہیں بچایا ہے سیم بتاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر مجھے نیچے کی طرف لے کر جا رہی ہے وہاں پر بہت اندھیرہ ہے ورجل کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا یہ سب کیا ہو رہا ہے پر ہاں یہ ہسپٹل اصلی ہے شاید یہ بیلٹنگ بہت پرانی ہے تو اس پجا سے ادھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے پر میں نے ادھر اوپر والے حصے میں چھت کو دیکھا ہے جہاں پر بہت روشنی ہے تمہیں وہاں جانا چاہیے تب ہی وہاں پر پھر سے ڈاکٹر آ جاتی ہے سیم جاتے ہوئے اسے بتاتا ہے کہ یہاں پر ایک پولیس آفیسر کھوم رہا ہے جس کے پاس گن ہے وہ یہاں سے نکلنے کے لیے کسی کو بھی مار سکتا ہے تب ہی وہ اپنے سامنے تینوں لڑکیوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں یہ انہیں دیکھ کر فوراں سے بھاگ گئے تھے سیم کہتا ہے جلدی ہمیں لفت تک جانا ہوگا جب ہی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو آگے وہ ہسپٹل میں کام کرنے والا آدمی جس نے سیم پر پہلی حملہ کیا تھا وہ نیچے جانے سے روک رہا تھا وہ وہاں پر گھوم رہا ہوتا ہے سیم کہتا ہے کہ میں اس کا دھیان پٹکانے کی کوشش کرتا ہوں جب یہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ آدمی سیم سے پھر یہی کہہ رہا تھا کہ اسے نیچے نہیں جانا تبھی سیم کی نظر وہاں پر ایک چھوٹی بچی پر پڑتی ہے جس کے موں پر پٹیاں بندی ہوئی تھی پر وہ لڑکی اچانک سے گائے پھوچاتی ہے اور پھر سے وہ سیم کے سامنے آگئی تھی اس بار اس کے چہرے پر کوئی پٹی نہیں تھی سیم دیکھتا ہے اس کا چہرہ کافی زخمی تھا جس وجہ سے ڈر کر وہ نیچے گر جاتا ہے ڈاکٹر بھی اب سیم کے پاس جلدی سے آتی ہے تاکہ وہ اسے بچا سکے تب ہی اس کے پاس وہی آدمی پھر سے آتا ہے جو یہی کہہ رہا تھا کہ نیچے نہیں جانا آخر کیا راستہ نیچے کا یہاں پر ورجل جب اس آدمی کا دھیان اپنی طرف کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بس کی طرف بڑھ رہا تھا ورجل سیم کو ڈاکٹر سے یہاں سے جانے کا کہتا ہے تاکہ ان کی جان بچ سکے لیکن وہ آدمی لفٹ میں بھی آ گیا تھا وہ کومہ والا بڑھا آدمی مریض لفٹ کے اوپر ہے اسی لئے وہ ڈر کر لفٹ سے باہر آ گیا تھا سیم اب اوپر آ چکا تھا جہاں پر اسے مونکہ ملتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ ہمیں جلدی اوپر کی طرف جانا ہوگا وہ باہر کھڑکی سے دیکھتا ہے تو اب بھی اندھیرہ ہی تھا اب جب یہ اوپر جانے کے لیے دوبارہ سے لفٹ کی طرف بڑھتے ہیں تو لفٹ سے اس آدمی کا کٹا ہوا سر نکلتا ہے جو سیم کو نیچے جانے سے منع کر رہا تھا پیچھے ڈاکٹر کھڑی تھی وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے مار دیا اب یہ جب تینوں یہاں سے جانے لگتی ہیں تو وہاں پر دوبارہ سے پولیس والا چاہتا ہے جو کھڑکی کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر یہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا مکر کھڑکی ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی کبھی ادھر وہ لڑکا بھی آ جاتا ہے سیم کو سنائی تھی کہ اس نے ایک چور پر گولی چلائی تو وہ چور یہی لڑکا تھا مگر یہاں پر پھر سے وہ پولیس والا کسی کی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا وہ اس لڑکے پر گولی چلا دیتا ہے اس نے اسے مار دیا تھا سب دیکھ کر کافی حیران ہوتے ہیں یہ اس نے ایسا کیوں کیا پولیس والا کہتا ہے کہ میں سب کو مار دوں گا پر یہاں سے باہر ضرور جاؤں گا جب ہی دوبارہ سے لفٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں سے اب وہ ساتھ میں کسر گائب تھا جس کو بھی ڈاکٹر نے مارا تھا لیکن اچانک سے تب ہی وہاں پر کوئی چیز پولیس والے پر حملہ کر دیتی ہے اس چیز نے اسے اپنی طرف کھیچ لیا تھا لفٹ کا دروازہ پر بند ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سیم مونیکا اور ڈاکٹر یہاں سے بھاگنے لگتے ہیں مونیکا اب سیم سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ ہیل دوسک ہے جاں پر ہم فز چکے ہیں ہم یہاں پر مر جائیں گے سیم وہ کہتا ہے نہیں تم کیوں پریشان ہو ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے جب ہی آگے چاہتی ہیں تو انہیں اپنے سامنے ایک مردہ کھانا دکھائی دیتا ہے جہاں پر بہت سی داشت کو رکھا گیا تھا جب ہی اندر جاتے ہیں تو اندر وہ سب ہی داشت دوبارہ زندہ ہو گئی تھی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں یہ سب وہ نظارہ دیکھ کر بہت در چکے تھے تب ہی وہاں پر دوبارہ سے پولیس والا چاہتا ہے جس نے ان کی طرف گن کر لی تھی اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے جب ہی اس کے ساتھ جا رہے تھے تو وہی لڑکا جس کو بھی کچھ تیر پہلے پولیس والے نے مارا تھا وہ زندہ ہو جاتا ہے اور آگر ایک چاکو سے اس نے پولیس والے پر حملہ کر دیا تھا مگر پولیس والے نے پھر سے گولی چلا کر اس لڑکے کو مار دیا تب ہی نیچے بیسمنٹ سے جہاں سے سیم نے لال روشنی کو دیکھا تھا بھی کوئی طاقت پولیس والے کو اس جگہ پر کھینچ کر اپنی ساتھ لے جاتی ہے سیم کو ڈاکٹر واہ پر یہی کہہ رہی تھی کہ تم میرے ساتھ نیچے بیسمنٹ میں چلو مگر سیم نے اسے منع کر دیا تھا کہتا ہے نہیں میں اوپر جاؤں گا جہاں پر میری روشنی کو دیکھا ہے تب ہی مونکا کو بھی کوئی طاقت کھینچ کر اپنی ساتھ لے جاتی ہے سیم ابلیف کے اندر آتا ہے جہاں پر اسے ورجل ملتا ہے جب یہ اوپر آتی ہے تو انہیں بچوں کا کمرہ ملتا ہے جہاں پر پیدا ہوئے بچوں کو رکھا جاتا تھا وہاں پر سیم اپنی وائف اور بچے کو بھی دیکھتا ہے مگر یہ صرف اس کا ایک خیال تھا تو اب ہمیں پتا چلے گا یہ جگہ کیا تھی اور یہاں پر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا یہاں پر آ کر ورجل بتاتا ہے کہ یہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں پر مرنے کے بعد انسان کی آتما قید ہو جاتی ہے اس آتما کو اس بات کا خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ نیچی ہیل دوسک میں جائے گی یا پھر اوپر ہیون جنت میں سیم پوچھتا ہے کہ تم کون ہو ورجل بتاتا ہے کہ میں گائیڈ ہوں میں اچھی لوگوں کو ہیون میں بھیجنے کا کام کرتا ہوں اور وہ جو ڈاکٹر ہے وہ بری گائیڈ ہے جو اپنے ساتھ لوگوں کو ہیل جہانم میں لے کر جانا چاہتی ہے سیم کو یہاں پر پتا چلتا ہے کہ وہ اب مر چکا ہے اور اس کے ساتھ اب تک جتنے بھی لوگ تھے سب مرے ہوئے تھے مونی کا وہ لڑکا اور پولیس والا سب یہ جب اوپر کی طرف آتا ہے تو دوبارہ سے اپنے سامنے اسی چھوٹی بچی کو دیکھتا ہے جس کے موپر پہلے پٹیاں بندی ہوئی تھی اس بچی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ بھی یہاں پر فسی ہوئی تھی یعنی کہ وہ اصل دنیا میں کومہ میں تھی سیم ورجل سے کہتا ہے اس چھوٹی بچی کو میں اپنے ساتھ لے کر ہیون میں جاؤں گا اب جب ہی اسے لفٹ سے لے کر جا رہا تھا پھر سے وہ بڑھا مریض لفٹ کے اوپر سے سیم کو پکڑ لیتا ہے سیم اب باہر آ چکا تھا اور چھوٹی بچی کو اوپر جانے کا کہتا ہے پھر سیم نے کسی بھی طرح اس بڑے مریض سے پیچھا تو چھوڑا لیا تھا اب وہ سیڑیوں کے راستے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تبھی ڈاکٹر آ جاتی ہے جو سیم سے کہتی ہے پلیز میرے ساتھ چلو نیچے بیسمنٹ میں تبھی وہی آدمی جو ہسپٹل میں کام کرتا تھا جس کو اس ڈاکٹر نے مار بھی دیا تھا وہ پھر سے زندہ ہو کر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کو اپنی ساتھ لے گیا تھا سیم اب اوپر آ کر اس چھوٹی بچی کے لیے ہیون کا دروازہ کھولتا ہے ہم اصل زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ بچی مر چکی تھی اور اس کے ماں باپ اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے تھے ادھر سیم بھی مر چکا تھا اس کی وائف اس سے کہتی ہے کہ میں تم سے بہت پیار کرتی تھی تبھی سیم کے پاس مرنے کے بعد وارے زندگی میں میسی جاتا ہے جو اس کی وائف کا تھا جو آئی لیو بول رہی تھی سیم بھی اس کا جواب دیتا ہے یہ کہہ کر وہ اس روشنے کی طرف چلا جاتا ہے یعنی کہ وہ بھی اب ہیون میں جا چکا تھا تو اس فلم میں ہمیں ایسی جگہ دکھائی گئی تھی کہ جو بھی کومہ میں ہوتا تھا وہ اس ہاسپٹل میں پہنچ گیا جہاں پر انسان زندگی اور موت کے درمیان میں لڑ رہا ہوتا ہے اور جنہیں اپنی موت کے بارے میں پتا چل جاتا ہے انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اسے ہیل دوزف میں جانا ہے یا ہیون جنت میں اور وہاں پر کچھ لوگ اور گائرز بھی تھے جو انہیں فورس کرتے ہیں کہ انہیں ہیل میں جانا ہے یا جنت میں جیسے کہ ورجل ایک اچھا آدمی تھا ایک اچھا گائر وہ آدماؤں کو ہیون میں بھیجنا چاہتا تھا اور جو ڈاکٹر تھی وہ ہیل میں لے جاتی تھی وہ بری تھی وہاں پر جو تین لڑکیا تھی ان کا کام ان آدماؤں کو درد دینا تھا جنہوں نے زندگی میں کچھ بھی غلط کام کیا ہو اور وہ آدمی جو بار بار سیم کو یہ کہتا تھا لیکن نیچے مک جانا وہ بھی آدماؤں کو صحیح راستہ دکھانے کا کام کیا کرتا تھا تو یہ کہانی کچھ الگ ترہ کی تھی اور اسے کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہیں برکت مچاتی ہے